ہمارے چینل تعبیر نامہ میں خوش آمدیت السلام علیکم حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے اگر خواب میں اپنا سر بڑھا دیکھے دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے دو سر ہیں دلیل ہے کہ اس کا کام قوی ہوگا اور اگر اپنا سرمندہ دیکھے دلیل ہے کہ اپنے کام سے گرے گا اور غمگین ہوگا اور اگر اپنے سر پر زخم دیکھے کہ اس سے کون بہتا ہے دلیل ہے کہ کسی سے جھگڑا پڑے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے سر سے بھیجیا نکالا ہے اور زمین پر گرا ہے دلیل ہے کہ اس کے ہاتھ سے سرمایا جاتا رہے گا اور اگر دیکھے کہ پھر بھیجے کو اس کی جگہ پر رکھا ہے دلیل ہے کہ پھر مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر چکنا ہے دلیل ہے کہ نیک کام کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر ہے دلیل ہے کہ مال بہت پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر نیک بات کہتا ہے دلیل ہے کہ نیک و کار ہوگا اور کاموں میں انصاف کرے گا اور اگر بری بات کہ تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے اور اگر اپنے سر کے دو ٹکڑے دیکھیں سیم ترہ کی آدھا دائیں ہاتھ میں ہے اور آدھا بائیں ہاتھ میں ہے دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ مریں گے اور اگر دیکھیں کہ اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہے دلیل ہے کہ کسی سردار سے خیر و منفعت پائے گا حضرت چابر مغربی رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کا سر ہاتھی کے سر جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ مرک پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر اونٹ کے جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ فساد اور حرام کی طرف مائل ہو گا اور اگر دیکھے کہ سر گھوڑے کے سر جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر گڑھے کے سر جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اپنے بخت سے نصیب پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ خلقت کے نزدیک خار ہو گا حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خام میں سر کا دیکھنا قوم کا سردار ہے اور اگر دیکھے کہ کٹا ہوا سر لیا ہے دلیل ہے کہ کسی سردار کو دوست رکھے گا اور اس سے خیر و منفعت پائے گا اور اگر دیکھے کہ بغیر زخم تلوار کے اس کا سر جسم سے جدا کیا ہے اگر کرزدار ہے تو کرز سے سرخرو ہوگا اور غم سے خوشی پائے گا اور اگر یہ خواب غلام دیکھے دلیل ہے کہ آزاد ہو جائے گا اور اگر بیمار دیکھے تو شفا پائے گا اور اگر سردار دیکھے تو مک پائے گا اور اگر آزاد اور مالدار یہی خواب دیکھے تو عورت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر بکری جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس پر جہالت غالب آئے گی اور اگر اپنا سر شیر کے سر جیسا دیکھے دلیل ہے کہ حکومت پائے گا اور دشمن کو مغلوب کرے گا اور اگر اپنا سر رکتے کے سر جیسا دیکھے دلیل ہے کہ زلط اور خواری پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر خنزیر کے سر جیسا ہو گیا ہے خدا کی پناہ اس کا میلان کفر کی طرف ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر بلور کا ہو گیا ہے تو یہ اس کی ہلاکت پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کا سر سونے یا چاندی کا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر لو ہے یا پتھر کا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ کسی کمینے سردار کی خدمت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر لکلی کا ہے دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اگر دیکھے کہ اس کا سر ٹھیک لی کا ہے دلیل ہے کہ کسی آدمی کی خدمت کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر مرغوں کے سر جیسا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکائیں گے اور اگر دیکھے کہ اس کا سر جسم سے جدہ ہوا ہے اور پھر اس کی جگہ رکھ دیا ہے اور درست ہو گیا ہے دلیل ہے کہ آخر کا شہیدوں کا مرتبہ پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس سر ہے اور اس کی عورت حاملہ ہے دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر عورت اپنا سر منڈا ہوا دیکھے دلیل ہے کہ اس کا شوہر میرے گا اور اگر دیکھے کہ بھنا ہوا گوشت سر کا کھایا ہے دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ بھنا ہوا سر خریدہ ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اور اس کو کھایا ہے دلیل ہے کہ کسی رئیسے فائدہ اٹھائے گا حضرت صفر صادق رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ بھنا ہوا سر تعویل میں رئیسہ سردار ہے اور اگر دیکھے کہ کچھی سری کھائی ہے دلیل ہے کہ وہ کسی سردار کی غیبت کرے گا اور بھنی ہوئی سری کچھی سے خواب میں دیکھنا بہتر ہے حضرت حافظ مابر رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ خواب میں آدمی کا سر باپ سے سردار ہے یا بیتا ہے اور اگر اپنے سر کو کٹا ہوا دیکھے دلیل ہے کہ ماں اور باپ سے جدا ہوگا اور اگر اپنا سر اپنے ہاتھ میں دیکھے دلیل ہے کہ ان سے ملے گا اور اگر اپنے سر کو پھر گردن پر لگایا ہے دلیل ہے کہ کسی سے سرمایہ لے گا اور اگر دیکھے کہ کٹے ہوئے سر اس کے پاس ہیں اور رخص کرتے ہیں دلیل ہے کہ اس ولایت کے سرداروں کو مصیبت اور غم و اندوں پہنچے گا اور اگر اپنے کندھے پر بادشاہ کا سر دیکھے دلیل ہے کہ دس ہزار درہم پائے گا حضرت صفر صادق رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ خواب میں آدمی کا سر دیکھنا بارہ وجہ پر ہے ایک رئیس دو مویتر تین باپ چار ماہ پانچ امام چھے معزن سات عالم ہاتھ دس ہزار درہم پانا نو لڑکا دس غلام گیارہ عورت بارہ مالدار شخص اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کا سر بڑا ہے اور نئے کپلے پہنے ہوئے ہیں دلیل ہے کہ اس کی سرداروں سے محبت ہوگی اور اگر گندہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں دلیل ہے کہ کسی سردار سے غم و اندو پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے تنور میں سریاں رکھی ہیں دلیل ہے کہ اس کا سرداروں کے نوکروں سے کام پڑے گا حضرت عب سرین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی بہت سے کٹے ہوئے سر دیکھے دلیل ہے کہ اس جگہ بہت سے سردار لوگ جمع ہوں گے اور اگر دیکھے کہ ان سروں سے بالا چمرہ ابھیجا نکالا ہے دلیل ہے کہ ان سرداروں سے مال حاصل کرے اور اگر دیکھے کہ سروں کا چمرہ کھایا ہے دلیل ہے کہ بزرگوں اور سرداروں سے مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ لوگوں کے سروں کا چمرہ کھاتا ہے دلیل ہے کہ کوئی رئیس اس پر اطاب کرے گا اور اگر دیکھے کہ کسی معلوم آدمی کا سر کھایا ہے دلیل ہے کہ اپنا سرمایہ کھائے گا اور اگر دیکھے کہ جنگلی چوپائے کا سر کھایا ہے دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ کسی نامعلوم آدمی کا سر کھایا ہے دلیل ہے کہ وہ کسی کا سرمایہ کھائے گا اور اگر دیکھے کہ مرغ کا سر کھایا ہے دلیل ہے کہ اس قدر بادشاہ کا مال کھائے گا اور اگر دیکھے کہ کوئی شخص ایک سر یا کئی سر اس کے پاس لائیا ہے دلیل ہے کہ اس گروہ کا سردار ہوگا اور اس سے خیر اور نکی پائے گا اور اگر خواب میں کسی عورت کا سر دیکھے دلیل ہے کہ مالدار عورتوں سے راحت پائے گا اور اگر دیکھے کہ بکری کی سری کھائی ہے دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور مال حلال پائے گا اور اگر دیکھے کہ بیل کا سر کھایا ہے دلیل ہے کہ اس سال میں مال اور نعمت پائے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آرہ کا اظہار کریں شکریہ